جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فلیج منٹی میں کچھ شامدید کہتے ہیں دوستو آج میں آپ دوستوں کو یہاں پہ جو اونٹ کے ریٹ ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو کی اندر بتاؤں گا تو اونٹ ماشاءاللہ ان کے پاس چار کھڑے ہوئے ہیں اور کھرے ہیں اور بھی میرے پاس یہاں پہ اونٹ آئیں گے تو اونٹ میں دگا دیتا ہوں اور اس کے مالک سے بھی بات کرتے ہیں اور دانتوں کے حساب سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ دانتوں میں یہ کیا ہیں اچھا ایک یہ اونٹ ہے ان کے بیچنے کے لیے ابھی فلال جو ان کے پاس آویلیبل ہے یہ ہے دو دانتوں میں یہ چلو جی دو دانتوں میں ہے اور باقی وزن وغیرہ کا بھی پوچھ لیتے ہیں اس بائی سے اچھا ایک یہ ہے یہ بھی ان کے پاس کھڑا ہوا ہے اور لیکن جو بیچنے والا اونٹ ہے وہ یہ ہے اور اس کے حوالے سے بھی معلوم کریں گے اس دوست سے تو ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور اکثر دوست کہتے ہیں کہ بھئی کیملز کی ویڈیوز بنا کے ہمیں ریڈ بتا دیں تو آج آیا ہوں آپ دوستوں سے ان کے ریڈ ہیں وہ شیئر کرتا ہوں ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہے یہ بھی بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے میں بعد میں بیچوں گا لیکن ابھی فلال یہ کاروبار کرتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے جو ایسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو سفر وغیرہ کرواتے ہیں چھوٹے چھوٹے سفر کرا کے اپنے لوزی کے وزارہ کر لیتے ہیں یہ لوگ اچھا ان کے ابھی میں بات ہی کر رہا تھا سامنے یہ دیکھو کریدار بھی آگیا ان سے ریڈ پوچھنے کے لیے اچھا یہ دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم کیسے بچائے بھائی کیریت سے آپ ٹھیک ہیں دعا ہوتا ہے وہ خیر ہے الحمدللہ اچھا بچائے بھائی مجھے یہ بتائیں یہ اونٹوں کے جو عمر ہے وہ کتنے ہیں کونسا دو دانت ہے اچھا یہ دو دانت ہے چلو جی یہ دو دانت ہے اور وہ جو پرلا ہے اچھا وہ بھی دو دانت ہے چلو وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں پہلے یہ دکھا دیں جانور پہلے دکھا دیں اپنا اس کو ذرا اٹھائیں تاکہ ہم دیکھ ویورس دیکھ سکیں کہ یہ دیکھیں وزن کے حساب سے دس من انہوں نے بتایا ابھی تک میرے رکھو کہ دس من کے اوپر ہے باقی آپ انلازہ لگا سکتے ہو جو اونٹ کی قربانی کرتے ہیں یہ کھاروبار کرتے ہیں یعنی بچوں کو جو گمانے پھرانے کا اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چھوڑے بچے بیٹھتے ہیں بچے کتنے پیسے لیتے ہو ایسے بچوں سے بچے گا دیس کا پچاس کا اچھا تو یہ آپ کا کھاروبار ہے یا ابھی ابھی کھاروبار ہے اچھا اسی پر گزار سفر چل رہا ہوتا ہے تو باقی یہ ہے کہ یہ ساتھ میں بیچتے بھی ہیں آہ صحیح پیسہ لگتا ہے اچھا ابھی آپ کے پاس کتنے اونٹ یہاں پہ موجود ہیں چار ہیں چار ہیں تو ابھی اگر کوئی کریدنے کے لیے آئے بھئی میرے کوئی چار اونٹ چاہیئے تو آپ یہ چار اٹھا کے دھو گے یا کئی اور سے لیا ہوگے اور پھلے کے آنگا اور بھی ہیں آپ کے پاس کتنے یعنی رینچ کے آنگے آپ کے پاس پانچ چھے ہوگی پانچ لاکھ روپیہ اور اور چھے چھے لاکھ والا بھی ہے آپ کے پاس تو یہ اس کے کتنے مانگوں گے اس کے بتاؤ تو ریٹ اس کے پانچ پانچ اس کے پانچ مانگ رہے ہوں پانچ لاکھ آپ کی ڈیمانڈ ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں بھائی ڈیمانڈ انہوں نے پانچ لاکھ روپیہ کی ہے ابھی باقی یہ ہے کہ دوسرا جانور ان کا میں دکھا دیتا ہوں کیونکہ ابھی کنڈیشن وائز یہ کیوں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بحث اس کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کتنا اس کی آئیٹ آئٹ کتنے ہوگی وزن بھی اس کا لمبائی کتنی ہے لمبائی صحیح ہے کہ تو آپ سے رابطہ کیسے کریں بچائے ہو بھائی نمبر وغیر ہے آپ کا نمبر بتا دیں اچھا ایک اور بھی ان کے پاس جانور ہے ٹھیک ہے باقی نمبر میں لے لے تو ان سے سکرین پر لگا دوں گا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اچھا دوست آپ کا نام بتا دیں اپنے درہ ابو نام ہے ٹھیک ہے اچھا ابو بھائی مجھے یہ بتا ہے اس کا آئیٹ کتنا ہے اندازہ لمبائی کتنی ہے اونچھائی اہا سگا ہے کتنا ہے آپ کی آئیٹ کتنی ہے پانچ فٹ ہے پانچ فٹ ہے یہ اوپر دو فٹ تین فٹ اوپر ہوگا میرے گال سے ایسے ہی ہے چلو جی کوئی مسئلہ نہیں تین فٹ اوپر ہے اچھا ابو بھائی اس کا وزن کتنا ہوگا وزن بارہ تیرہ منہ ہے بارہ تیرہ منہ کے قریب ہے چلو جی ماشاءاللہ تو یہ دیکھ لیں اور کوبسورت بھی ہے یہ کیا نکاش وغیرہ آپ نے کود کرائے ہیں یہ کلر وغیرہ یہ جو کو لگا ہوئے ہیں آپ نے لگایا ہے کیا لگایا ہے یہ مہندی ہے اچھا کالا مہندی لگایا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں بھائی قربانی کے لیے انہوں نے جو ہے پہلے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ اپنی اوپر اس کا بیس لگایا ہوا یہ کیا ہے یہ اچھا اچھا بچوں کو اٹھاتے ہو تو کتنے پیسے سے کتنے لیتے ہو پیسے میں پنچہ سو اچھا ایک چکر کے چلو جی ماشاءاللہ روز ان کی چل رہی ہوتی ہے تو یہ ابھی بیچنے کا موڈ ہے آپ کا یا ابھی کاروبار کرو گے اس پہ کاروبار کرے گا اور کوئی لینے کے لیے آئے تو آپ بیچ دو گے ابو بھائی اس کی ڈیمانڈ آپ نے کیا رکھی ہے پیسے کتنے بتائیں پانچ لاکھ اچھا تو کتنے میں یعنی دو گے دینے والے کیا ریٹ ہوں گے ریٹ اچھا کوئی آئے گا یعنی موبت کر لوگے پیسے ویسے کم کرواؤ گے چلو جی کم کر رہیں گے تو ابو کا نمبر بھی میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ابو سے میں نے بات کی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جانور ہاں آچھا چلو جی میں نمبر لے لیتا ہوں ان سے تو اس کے دانتوں میں کیا یہ دانتوں بھی بتاتے دو دانت چلو جی دو دانت ہے ابو کہہ رہا ہے دو دانت ہے اور ماشاءاللہ یار دیکھ لیں کوب سورت بھی ہے ٹھیک ہے تو ابو یہ اگر آپ قربانی کے لیے دے دیں گے ٹھیک ہے آپ کو افسوس نہیں ہوگا اچھا بچپن سے پھلا ہوگا ہے تو افسوس ہوگا کیونکہ افسوس تین دو ہاں افسوس تین دو جانور آئی اچھا اگر اس کو ہم نے باتنے اگر میں نے اس کو جانور کرید لیا یہاں سے لے کے گیا ہوں ٹھیک ہے پھر تم جو ہے کیا کر ہوگے پھر یہاں پہ دوسری لے کیا ہوگے اچھا دوسرا لے کیا ہوگے چلے جی دوسرا لے کیا آئے گا اس کے ابو کا نمبر ہے وہ میں لے لیتا ہوں اس بھائی سے باقی یہ دیکھ لے بھائی اور ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو ہے اور بڑا قطرناک ہوتا ہے ہونٹ یہ کھائے گا آئے گا تو نہیں کٹے گا تو نہیں چک وقت نہیں مارے گا اچھا تو دوستے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انسی اللہ ملکاتو کیا نیکس ویڈیو دکھلیا لفظ